ویلکم ٹو می چینل لائف و لارب جمال اسلام علیکم مائی یوٹیوب فاملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیدت سے ہوں گے آج حاضر ہوں میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ لاہوری فرائی فش جو کہ بہت مزیدار جوسی اور ٹینڈر بنے گی چلتے ہیں کچن کی طرف یہ ہیں ہمارے انگریڈینٹس بہت ہی ایزی مزیدار سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں میرے پاس تقریباً ٹو کیجئی فش کے پیسس ہیں جن کو میں نے ساف کر کے اچھے سے واش کر لیا ہے یہاں میں نے لیا ہے ہاف کپ سر کا جس میں میں نے ایڈ کیا ہے ٹو ڈیبل سپون لسن کا پیسٹ اس کو ہم اچھے طریقے سے فش کے اوپر لگا دیں گے تاکہ جو فش کی ایک اپنی سمیل ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اس طرح سے ہر پیس پہ اچھے طریقے سے لگائیں گے لگانے کے بعد ہم 20 سے 25 منٹ اس کو ایسی چھوڑ دیں گے جب تک ہم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں جو ہم نے فش کے اوپر لگانا ہے اس کے لیے میں چاہیے ایملی کا پانی ایملی کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دیں یا آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی ایملی کو بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو چھان کے اس کا پانی نکال لیں اس سے یہ ہوگا کہ فش بہت جیوسی بنے گی اس میں ہم ایٹ کریں گے 4 ٹیبل سپون بھیسن 1 ٹیبل سپون گسوری میتھی 2 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 2 ٹی سپون سکھ دنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون سابود سکھ دنیا چاہیں تو آپ تھوڑا سا کرش بھی کر سکتے ہیں اس کو 1 ٹیبل سپون نمک اور 2 ٹیسٹ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر 2 ٹی سپون گرم مسالہ 2 ٹی سپون اجوائن یہ بھی ہم اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ فش کی سمیل ختم ہو جائے 1 ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ اچھے طریقے سے مسالہ مکس کر لیں گے اب ہم اس میں بالکل بھی پانی نہیں ڈالیں گے اگر ہمیں مسالہ زیادہ تھک لگ رہا ہے تو ہم اس میں املی کا پانی ہی اور ایڈ کریں گے اس میں ہم پانی بالکل بھی یوز نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا ساس سر ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور یہاں ہمارا مسالہ ریٹی ہو چکا ہے بالکل اسی طرح کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے فش کو بھی 25 نٹس ہو چکے ہیں اب اس کو مسالہ لگا دیتے ہیں اس طرح سے ہم ایک ایک پیس کو میرینیٹ کرتے جائیں گے بہت ہی مزے کی فش بنتی ہے یہ آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگی یا آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی میسج کر کے بتا سکتے ہیں یا کوئی بھی کوئی سن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں ساری فش کو مسالہ لگ چکا ہے اس کو ہم 12 آرز کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے ایمزورب ہو جائے فش میں اگر آپ نے جلدی فرائے کرنی ہے تو 4-5 آرز بھی آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ میرینیٹ کریں گے اتنی زیادہ اچھی فش بنے گی میں نیکس ڈی فرائے کر رہی ہوں مسالہ بہت اچھے طریقے سے ایمزورب ہو چکا ہے فش میں ہائی فلیم پہ ہم آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے فرائے کرنے سے پہلے ہم فش کو ایک دفعہ دوبارہ مکس کر لیں گے آئل گرم ہو چکا ہے ایک ایک کر کے ہم فش ڈالتے جائیں گے فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے فش کو ہم نے بلکل میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے تو فش اوپر سے فرائے ہو جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی سائیڈ چینج کریں گے دونوں سائیڈ سے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے کتنا پیارا سا کلر آیا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اسی طرح ہم باقی ساری فش بھی فرائے کر لیں گے چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ون ون تک تو جناب یہ تھی آج کی میری مزیدار سی ریسیپی ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوگی پھر بھی کوئی کوئیسن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پرسنلی ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں مجھے انسٹرگرام میں انسٹرگرام کا یوزر ہینڈل ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میری چینل پر فرس ٹیم آئے تو سبسکرائب کا بٹن کلک کرنے نہ بھولیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ